موسیقی اور پورا دن ان کے ساتھ گزارا جائے تو ہم چلتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کے لیے اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی میں ساتھ آتا ہیں آئے میں ساتھ اسلام علیکم ورہو علیکم خیل سے ہیں سکندر بھائی سکتاک ہیں خریر سے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کھلتا ہوئی چہرہ خوشگوار چہرہ آپ کو دیکھ کے بندہ کھل جاتا ہے یہ تو میرے میرے الپاز آپ نے لے لیے تو آج ہم پورا دن آپ کے ساتھ سپینٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جن چلیے پھر آئیں وہ میٹنگ میں میٹنگ روم میں میٹنگ ہو سر ایک تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں لیکن پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی خوبصورت پرسنالیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور کامیاب پرسنالیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہاں ایک عام سے گھر کا نوجوان اور زندگی کا سفر اور یہاں تک کا سفر جہاں چیمبر کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے رانہ سکندر اعظم اور ساتھ ہی ساتھ اسی شہر کے اندر بزنس مینز کے اندر بھی اپنا لوہا منواتا ہے کہ میں کامیاب بزنس مین تو یہ سفر کیسے ہوا دیکھیں جی یہ سکسٹی تھری سے سفر شروع ہوا میری پدائش ہے رحیم یار خان کا ایک تسیل ہے ساتھ کا بعد اس کا چکر نمبر اٹھانہ ہے اپنے پی بہا میری پدائش ہوئی سکسٹی فائی میں ہم یہاں فیصلہ باد میرے وارہ صاحب مائی گریٹ ہو گئے وہ سکول ٹیچر تھے اور اس کے بعد ایجوکیشن ہائی سکول تک چلی ہے اپنا جامنے چیز سے ہائی سکول اور پرائیویڈلی پھر میں نے آگے بی اے کرنے کی کوشش کی تو اسی طرح سیونٹی ایٹ میں میں نے کام شروع کیا ایک چھوٹا سا لکڑی کے بورے کا جسے کہتے ہیں تو وہ تقریباً نائنٹی میں پھر میں نے اپنا راہو کارپیشن میں اسٹیبلش کی ہو نائنٹی نائنٹی میں نائنزیرو 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 میں نے اپنا راہو کارپیشن بنائی تو الحمدللہ میں اس ساری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹرگل بندہ کرتا ہے وہ ایک چیز ہے ریال میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کو ماں باپ کی دعائیں لگتے ہیں بلکل صحیح ہیں یہ میری ماں کی دعائیں ہیں اور اس کے بعد میرے پر اللہ تعالی کا کرم دعائیں کو بولو دو تین چیزیں اگر آپ کے سامنے لگتے جائیں کہ آپ کی محنت آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کی ایڈیوکیشن یہ ساری چیزیں مل ملا کے آپ اس کو ریٹ کرتے ہیں کہ جو رانا سکندر اعظم کو اس جگہ پہ لکھا ہے دیکھیں اس میں نا آپ کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا کاؤن کرتے ہیں کہ آپ کا کردار کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہو لوگوں کے سامنے آپ کا فیس کاؤنس ہے یہ چیزیں کاؤن کرتی ہیں اب ایک چھوٹا تاجر ہو بڑا تاجر ہو بزنس مین ہو اس میں جو کوالٹیز ہیں یہ وہ جھوٹ نہ بولیں وہ لوگوں کے ساتھ بددیانتی نہ کریں وہ اپنے کاروبار کے ساتھ کام کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ کمیٹڈ ہو کہ لوگ اس کے ساتھ اگر وہ یہ سمجھے کہ اس نے میرے ساتھ اگر کوئی چیز کمیٹ کر لیا تو اس پہ کھڑا رہے گا پورا اترے گا دوسری چیز آپ کا آپس میں لین دیں اس کو پورا کرنے کے لیے اتنی سالوں کا عرصہ لگا آپ کو کب لگا کہ اوکے جی اب میں فیسلہ باد کے اندر لوگ مجھے جاننے پہچاننے لگ پڑے ہیں نائنٹی سے جو سپس نہیں دیکھیں یہ چیز ہے کہ جب میں نے نائنٹی میں برائی نے اپنا شورا راو کارپیشن تو فیسلہ باد میں پہلا میں وہ چھوٹا دپاندار تھا جس نے ایڈورٹائزمنٹ کی اور میں نے پولیسٹی میں بہت زیادہ زور دیا اور پہلے یہاں اخبار میں سو روپے کا اشتہار میں نے دیا اور اپنے علاقے میں وہ سٹیمرز وغیرہ اور یہ لگائے اور رکشے کا ٹرینڈ میں نے شروع کیا اتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا یہ سیاست کا سفر کیسے دیکھیں میرے والا صاحب چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے اور وہ زلفکار علی بٹو سے بڑے انسپائر تھے اور اس کی پارٹی میں تھے اور اسی لیے میرا جو ایڈوکیشن کا سلسلہ جہاں ٹوٹا اور پھر دوبارہ وہ پرائیویٹ کرنا پڑا اس میں میرے والا صاحب کو سیونٹی سیون میں جب مارشل اللہ لگانا تو زیاول اپنے گرفتار کر لیا وہ پھر ہمارا گار سارا ڈیسٹر رب اور آپ بڑے تھے دیر میں میں گھر میں بڑا تھا تو پھر وہ مجھے کام کرنا شروع پڑا تو اس لحاظ سے تعلیم آپ کو کہاں لگا تعلیم کی رکاوٹ سیاست نے آپ کو وہ بریک لگی لیکن آج جہاں آپ کھڑے ہیں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ تعلیم کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ رکاوٹ نہ بنتی تو آپ شاید اس سے بھی آگے نہیں میں نے اسے سمجھتا دیکھیں آپ کے پاس skill ہونے چاہیے آپ کے پاس اعتماد ہونا چاہیے اور آپ کے پاس management control کرنے کا پورا ہونا چاہیے تو یہ میں اپنے آپ کو ابھی میں senior vice president رہا ہوں میں نے 20 سال سے اپنی association چلائی ہے as a chairman تو مجھے نہیں کبھی لگا کہیں feel نہیں ہوا ابھی آپ دیکھ لیں 2002 سے 2007 تک میں chairman accounts committee تحصیل city رہا ہوں اور پھر chairman complaints ف ڈی اے رہا ہوں تو میں نے ان بڑے اداروں میں سرم کیا ہے تو مجھے کہیں نہیں یہ محسوس ہوا انسان کا وین ہونا چاہیے confidence ہونا چاہیے اصل بات ہے کہ آپ بات کو سمجھتے ہو یہ جو language barrier ہے اسے ہم نے بنا لیا ہے complex کا اشکار ہے انگلش ایک زبان ہے زہانت نہیں ہے بس اسے ہم نے اس طرح لینا ہے کہ یہ آپ کے پاس آپ اگر دیکھیں ترقی اور کامیابی میں بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں تو الحمدللہ مجھے اس پہ confidence ہے اور میں پورا اپنے اطماعات کے ساتھ اپنے سسٹم کو چلا رہا ہوں اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے یہ بڑی ذمہ داری ابھی ایز اے پریزیڈنٹ روم ہے آپ کے سامنے میں کہتا ہوں جی accountability جو سال بعد ہوگی وہ تو ہوگی اگر آپ میرے دو ماہ کی accountability آپ کر لیں وہ بھی سب کے سامنے کہ میں نے کس طرح کر رہا ہوں میری upcoming جو ڈیلی کی ہے آپ اسے دیکھیں صبح نو سے لے کے رات گیارہ بجے تک میں کام کرتا ہوں بیٹے میرے بزنس مہا رہے ہیں اور میں نے total اب focus کیا ہوا ہے ایکچلی ہوا یہ ہے کہ میں چونکہ جو تاجروں کا پہلا نمہیندہ ہوں ایسا چھوٹی شٹر پاور کا جو پہلی بار پہلا صدر بنا ہوں جس سے پورے شہر کو ایک توقعات ہے اب مجھے کوئی تاجر رات کو دو بجے فون کرتا ہے کوئی دس بجے فون کرتا ہے میرا تھانے میں یہ معاملہ ہے اب پریزیڈنٹ شپ کی جو ایک slogan جو ہے آپ اس پہ پورا اترتے ہیں پورا اترنے کے علاوہ رانہ صاحب یہ باتوں کا سلسطہ جاری رہے گا لیکن ناظرین ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جیسے رانہ صاحب نے خود فرمایا ہے کہ میں عوامی نماندہ ہوں تو ہم یہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ عوامی نماندہ ہونے کے باوجود جب گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری ان کے کندوں پہ ہے تو اس میں کیسے توازن برقرار رکھ پاتے ہیں ملتے شوٹ بریک کے بعد رانہ صاحب آپ آرٹس اور سپورٹس کی جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں موجود ہیں بڑا خوش آئین ہے کہ پریزیڈنٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے اندر بھی اپنا انٹرسٹ شوہ کرتے ہیں کہاں دنیا داری کے مثال بزنس اور کہاں یہ آرٹس اور ساتھ میں سپورٹس اس کی طرح توجہ یہ آپ کا اپنا اپنے ذہن میں دل میں یہ خیال ہے یا کہ کوئی مجبوری ہے یہاں کی مجبوری نہیں نہیں مجبوری بس سے کوئی کام نہیں دنیا کا ہوتا یہ دیکھیں یہ یہی تو بات ہے کہ چیمبر کا رول کیا ہے صرف تاجنوں کی بات نہیں کرتا فیصل آباد میں جتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں سپورٹس کے انہیں ہم سپانسر کرتے ہیں لائی کے لاسٹ یئر ہم نے بڈی میچ اس پر ہیوی اماؤنٹ ہم نے سپانسر کی اور اس پر انڈیا تاکی ٹیمیں باہر سے ایران سے یہاں ہیں اور اس طرح کے ایونٹس اور ہاکی کو ہم کرتے ہیں سپانسر ابھی ہم نے ایک نیزہ بازی کا بہت پروگرام اچھا کروایا ہے یہ پانچسو پیچاسویں سالگیرہ جو سکھ آئے ہوئے تھے مکانا صاحب سے ٹو ہنڈر تو یہ اس طرح چیمبر جو ہے اور ہماری اپنی کرکٹ ٹیم ہے چیمبر کی اور اس میں ہمارے جتنے یہ نوجوان لڑکے ہیں سارے اس میں ملکہ ٹیسٹ کرکٹر سلمان بھی بیٹھے ہیں سلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ہمیں شہر یہ سپورٹس کمیٹی چونکہ ہے ان کے پاس آپ دیکھیں یہ پاکستان کا ایک روشن ستارہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ چیمبر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سکندر صاحب بات یہ کہ جہاں آپ نے کرکٹ کی بات کی تو کرکٹ کے میتام ہم بہت دیر سے خالی ہیں پورے پاکستان کے اندر لیکن ابھی کچھ سالوں میں کرکٹ کی واپسی سٹارٹ ہوگی ہے لیکن انفرشنیٹ بات یہ کہ فیصلہ باد کے اندر اگر ہم اکباز سٹیڈیم کی بات کریں تو وہ ابھی بھی اس کی باری نہیں آرہی پی ایسل جیسے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے سلمان صاحب اس پہ زیادہ اچھا کمنٹ کر سکیں گے وہاں بھی اس شہر کو ہمارے شہر کے میدان اس کے لیے دوبارہ سے نہیں آرہے تو آپ چیمبر اس میں کس حد تک انوال ہو سکتا ہے یہاں بھی بھی کرکٹ کے شایدین ات نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں دس سال کے بعد دس سال یا پدرہ سال ہوگی دس سال ہوگی پورے آپ کی جو انٹرنیشنل کرکٹ وہ آپ کی واپسی ہو رہی ہے اور سری رنکاریں آپ ہمارے ساتھ پرامس کیا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تیسٹ کرکٹ میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی بہت ہوگا اور فیصلہ بہت سریڈیم کبھی کوئی ایسا انٹرنیشنل ایون نہیں ہوا کہ جس میں یہاں محسنا ہو 20-20 ہو 50 اپنا 1-day ہو یا تیسٹ کرکٹ تو اس میں اکبار سے ہی رہا حب سو ابھی پی ایسل کی بات کر رہے تھے تو پی ایسل کی ٹیم جہاں پورے پاکستان کے موسف شہروں کی بنی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو تو مانچسٹر بولا جاتا ہے اور یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر بھی ہے لیکن یہاں کی پی ایسل ٹیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے آپ کے پاس ایسکے بڑے سٹارز ہیں تو اس کے لیے چیمبر کی کمیٹی کیا رول ہے اس میں یہ آپ نے بڑی اچھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ آؤ کیا ہے تو اس میں سلمان یہ بات صحیح ہے آپ کے پاس ساید نجمل بھی ہے یہاں پہ بہت سارے بہت سارے نام ہیں اور بہت بڑے نام ہمارے پاس انڈسٹری میں ہیں جو لوگ انہیں سپانسر کر سکتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ بلکل صحیح ہے میں آپ سے اگری ہوں کہ اس پہ ہم کام کریں گے لاس کسٹن جو آپ سے کرنا ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے کہاں ایک ایوان ہے جس میں آپ گورمنٹ کی نماندی کی کرتے ہیں اور آپ کو دو مہینے ہوئے ہیں میکسیمم آپ کا اٹھنے اور ون یار تک کیلئے رہے گا اور کہاں وہ اللہ سفر جو تیس سال سے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے تھے عوامی نمائندگی ہے سب کچھ ہے تو ان دونوں کے اندر کیسے متوازن صورتحال بلکرہ رکھ پاتے ہیں جو آج کل گورمنٹ کا انیشیٹیب بھی ہے اور ساتھ میں تاجر بھی روڈز کے اوپر دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہاں نا چیمبر میں ہمارے کہا جاتا ہے ہم بریج کا روڈ پلے کرتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس کو بھی چینج کیا اس سلوگن کو بھی ہم پارٹی ہیں چھے آ کس سائٹ پہ گورمنٹ چیمبر تاجروں کی طرف سے چونکہ اس کے بنیادی جو میمبرز ہیں وہ تو ہیں تاجر آپ پارٹی ہیں پارٹی ہیں میں تاجروں کا نمہندہ ہوں ناٹے میں گورمنٹ کا نمہندہ ہی نہیں ہوں ہاں گورمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے والا فسیلٹیٹر ضرور ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جو برادری ہے اس کو کہوں جی کہ نہیں میں اور آپ کے درمیان میں ایک بریج کا رول پرے کر رہا ہوں میں اپنے میمبران کا کسٹوڈیون ہوں اور ان کی ہر اس بات کا تحفظ کروں گا جو ان کو چاہیے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کی سائٹ پہ کھڑا ہوں گا اور میں گورمنٹ کو کنوینس بھی کروں گا اور پریشرائز بھی کروں گا کہ آپ ہماری برادری کی تاجر برادری کی انڈسٹریل برادری کی آپ بات مانو سنو تب ہی یہ ملک ترکھی کرے چیلنج جی ہم دعا گوئے ہیں اس کے لیے اور لیڈیز ہیں جنڈرمین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پردے جو چھپے ہوتے ہیں ہر پرسناللی کے بارے میں وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں ابھی تو بات ہو رہی تھی کی بزنس کی اور ان کی پروفیشنلزم کی لیکن ابھی چل کے جب ہم واپس بریک سے واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ سکندر آزم کی اندر کی پسناللی کس طریقے کی ہے جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہے ملتے ہیں شورٹ پر رکھنا ویلکم بیک جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک جہاں دیدہ شخصیت کے ساتھ ہیں آج کا شو واقعی میں خود بھی بہت انجائے کر رہا ہوں آپ لوگ تو کہہ رہی رہے ہوں گے ابھی بہت ساری ہم نے جیسے بزنس کی باتیں گئیں بہت سارے ایسے معاملات جو آفس کے معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈسکیشن کی سپورٹس کے اوپر ڈسکیشن کی ہم نے آرٹس کے اوپر ڈسکیشن کی اور آپ جیسے میں نے آس سے بارہ کیا تھا ہم جاننے کی کوشش کریں گے سکندر آزم نام ہی ایسا خوبصورت ہے پہلے چلیں نام کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں رانس صاحب اتنا خوبصورت نام اور اس کی کوئی تھوڑی سے بتائیں کنوں نے نام رکھا آپ کا یہ نام ظاہر ہے میرے والدین نے اور میں والدہ صاحب نے رکھا اور یہ میں بات آپ کو بتاؤں کہ میرے والدہ صاحب کی شادی ہوئی ہے فورٹسےون میں تو dob مرے والدہ صاحب رہے دس سال کے تھی انیس آنتیس سو س عمروز Darren ان کی پتائش ہے دس سال کے تھی فورٹسے پوچھ سہاں دس سال کے تھی وہ پارٹیشن ہوئی ہیں تو تو میری والدہ میری سات سال کی تھی اور والدہ صاحب میرے دس سال کے تھی جب ان کی یہ شادی ہوئی ہے تو یہ تھا کہ آپ پتہ نہیں جینا ہے مرنا کیا ہونا ہے بچنا ہے کسی نے والدین نے کہا جی شادی کر دیں اچھا شادی ہوگی تو وہ اپنے مامو کے ساتھ شادی کے بعد یعنی تقریبا یہ 56 کے راؤنڈ بورڈ وہ جا رہے تھے 57 میں میری بڑی بہن پیدا ہی تو 56 میں وہ جا رہے تھے تو اپنے مامو کو انہوں نے کہا کہ میرے گر میں بیٹا ہوگا تو میں نے اس کا نام رکھنا ہے سکندر اے آزم میرے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے تھے اور بڑا جس طرح ایک زیمیدار گرانے میں ہوتا ہے تو ایسے تھے وہ زیمیدارہ بھی خود کرتے تھے حالشال اس وقت یہ جو بیلوں کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے وہ بڑی باتیں بتاتے تھے تو انہوں نے نام میرا اسکندر اے آزم رکھا پھر اس کے بعد میری دو بہنیں ہوئیں تو اپنا اس کے بعد میں تیسری جگہ جب ہم بات کرتے ہیں بزنس کی جمع تفریق پورا دن میں کاروباری معاملات ہیں تو کبھی لگتا ایسی ہے کہ بندہ ان چیزوں میں پڑھ جاتا ہے حسن کو دیکھنا اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا وہ کہیں رک جاتی ہے کہیں بندہ ہے لیکن آپ کی پرسناللی کی پہلے لگ نہیں ہے آپ ماشروں سے زندہ دنی کے ساتھ چاہتے ہیں میں انجائے کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ میں شکر وزار ہوں میں نے پوری دنیا دیکھی ہے امریکہ جرمنی ہارلینڈ سپین انگلینڈ یہ سارے ملک میرے اٹلی فرانس کہ لوگ آپ کو اچھے لگے پاکستان کے لئے ایک بات ہے کہ پاکستان کی ایسا ملک پوری دنیا میں ایک تو یہ کہوں گا جو میرا وطن ہے مجھے بڑی اپرچونٹی ملی جرمنی میں رہنے کی میں نے اویلنی کی چھوڑ کے اور مجھے پھر موقع ملا ابھی میں یوکے میں میرا ایک دوست ہے وہ سیٹل ہو گیا ہم دونوں نے مجھتر کا جائن کمپنی بنا کیا لیکن میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ایک بات ہے اس سے خوبصورت ملک کوئی نہیں ہے تو میں ازادی بہت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نام دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے پہچان دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق سے بھی نوازا اور وافر رزق دیا یعنی میری اوقات سے بڑھ کر میرے رب نے مجھے دیا تو اس لئے میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں کی بات کریں ہم خوبصورت جرمن مجھے جرمن لوگ بڑے پسند آئے کہ ان کی ہیلتھ وائز اور دوسرا خوبصورتی ان کی سمارٹنیس اور بھولنیس جرمن لوگوں نے بڑا پورا جرمنی تباہ ہو گیا تھا انہوں نے بھیلڈ اپ کر گیا بڑی جاندار قوم ہے جیسے آپ کی ماشاءالل سے بڑی خوشگوار پسندہ لڑی ہے جب بھی ملتے ہیں آپ کو آپ ماشاءالل سے اسی طرح سے انسطہ مسکراتے رہتے ہیں ملتے ہیں کیا آپ کی ابھی تک جیسے کہتے ہیں فریشنس کا راز یہی چیز ہے یا کچھ اور بھی چیز ہے یہی بات ہے جو بندے کینا پرور ہیں جو بھوگز رکھتے ہیں جو حسد کرتے ہیں وہ دوسروں کا سوچتے رہتے ہیں اور اپنا سوچتے نہیں ہیں چونکہ میں ان چیزوں سے اللہ تعالی نے مجھے پاک رکھا ہوا ہے خدا کی قسم یہی میرا راز ہے خوشی کا یہی راز ہے میری اس پرسنیلٹی گرومنگ کا اور یہی ایک راز ہے فریشنس کا میں نے کبھی کسی کا نہیں سوچا کہ یہ یار اس کو ایسے یہ رب کی تقسیم ہے اللہ نے کسی کو خوبصورتی دیا ہے یہ میرے رب کا کام ہے اللہ تعالی نے کسی کو رزق دیا ہے دولت دیا ہے شورت دیا ہے عزت دیا ہے یہ میرے رب کا کام ہے تو آپ اللہ کی تقسیم پر خوش رہو صحیح چلیں راز کی بات ہو رہی ہے تو آج ایک اور راز بھی آپ سے اگلوا لیتے ہیں کہاں آپ نے ذکر کیا کہ ہاں سے تھی چالیس سال پہلے کی بات ہے کہ بلکل نو عمل سے حالات تھے گھر کے اور ساری چیزیں کیا رانسکندر اعظم کے پاس ایسی چیز تھی کہ وہ فیصلباد کے کامیاب بزنسمن بھی بن گئے اور اللہ تعالی نے بہت ساری بلسنگ بھی کی آپ جب اکیلے بیٹھ لیں تو کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی کو آپ کی کونسی عصی ادا جو پسند آئی کے جس پہ یہ مہربانی ہے ایک تو میں نے جو چیزیں بتائیں آپ کو کہ یہ بھی اللہ تعالی سے جب آپ ان چیزوں پہ جو اللہ تعالی کے دیئے ہوئے احکامات ہیں آپ ان پہ عمل کرتے ہو دوسری ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا میں اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کا بہت خیر خواہ ہوں میں نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے اور میں نعمل بدل تو نہیں ہو سکتا ان کی محبت کا ان کا سب کچھ کا لیکن مجھے کوئی کلک نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ میں تھوڑی سی ان کی خدمت اور زیادہ کر دیتا میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں باپ کا اتنا عدب کیا ہے اور اپنی ماں کا خاص کر کے کہ میں جب بھی باہر نکلا ہوں تو میں اپنی ریل میں یہ لوگ ڈراما شراما کو کہتے ہوں گے کرتے ہوں گے میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ریل میں آپ میرے بہن بھائیوں سے پوچھیں گے یہ ریل تھا کہ میری والدہ اپنی چار پائی پہ بیٹھی ہوتی ہے اور میں ان میں قدموں میں بیٹھ کے پھر وہ مجھے انہوں نے میری ماں بڑی مذہبی تھی انہوں نے اپنا دعائیں شوائے پڑھ کے مجھے پھونک بارنی پانی دم کر کے دینا وہ پلانا اور پھر مجھے ماں نے دعائیں دینی کہ اسکندر اللہ نے تنم بہت دینا ہے اسکندر اللہ نے تنم بہت دینا ہے اور آپ کو گار میں رزق ملے گا مجھے گار سے میں نے اپنی ڈرائنگ روم سے دکان شروع کی اللہ تعالیٰ نے اس دکان میں اتنی برکت ڈالی اتنی شورت ڈالی کہ اس شہر میں راو کاربشن کا اپنا ایک نام ہے اسکندر کو ہر بندہ جانتا ہے اور میرا یہ بھی دیکھو میں ایک مزدور آدمی ہوں میں نے ایک چھوٹے پیمانے سے کاروبار شروع کیا لکڑی کے بورے کا کاروبار شروع کیا اس کے بعد اس دکان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے میں ایک سائیکل سوار بندہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دی ہے ایک بات ہے کہ یہی جو تسنع اور بناوڑ بنے جھوٹ بولتے ہیں دیکھو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک سکول ٹیچر کا بیٹا ہوں میں ایک دھیاندار باپ کا بیٹا ہوں میں ایک مجھے میرے باپ نے حلال رزق کما کے کھلایا ہے اور اتنی محنت کر کے انہوں نے مجھے اس مقام تک پچھا ہے کہ میں بڑا اپنے آپ کو فخر بھی محسوس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں یہا اللہ یہ تیرا شکر ہے بس ایک بات میں دوستوں کو کہنا چاہوں گا آپ ہر بندے کا بلا سوچو کبھی کسی کا برا نہ سوچو خدا آپ کے محر بارا بس کرے گا بلکو ٹھیک ہے رانے صاحب جیسے بہت خوبصور باتیں چل رہی ہیں اور کرنچ یہ ہے کہ والدین کی آپ خدمت کر لیجے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں آپ کے پاس ہیں تو لیٹرلی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی قدموں میں بیٹھ جائیے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ تفیق دے اور ابھی ایک شور سی بریک ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ راو کورپریشن جس کا ایک نام ہے فیصلباد کے اندر سے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ان کے اندر راو صاحب کا کیا عمل درخت ہے موسیقی ویلکم بیک جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے دن ڈیفرنٹ جگہ پر گزارنے کے بعد اور ایک ایسی مصروف بندے کی زندگی ہوتی ہے اس کی کامیابی کا راز یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک معاملے کے اندر اپنی صلاحیتوں کو آگے لے کے نہیں چل رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے معاملات کی اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توانائیاں دی ہوتی ہیں وہ ان پر اپنی توانائیوں کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس پر فائدہ اٹھا سکیں تو راو صاحب ابھی ہمیں لے کے آئے ہیں فیصلباد کی بہت مشہور و معروف بزنس راو کوپریشن میں تو آئیے چلتے ہیں پوچھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہاں پر کیا ہے اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں راو صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ سے پوچھنی ہے بات کہ لوگ بزنس کرتے ہیں لوگ تو نکت کی بات کرتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ جو بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہے ادھار کا بزنس اور وہ بھی قسطوں میں اس پہ لیے آگاست کیا ہے دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ قسطوں کا کاروبار نہ ہو تو شاید جو عام پرسن ہے اور جو نیڈی پرسن ہے ان کی خواہشیں اندر ہی مر جائیں اپنے دل کے اندر ہی لے کے وہ چلے جائیں اب آپ دیکھ لیں کہ یہ فریج ہر گھر میں پہنچ چکی ہے واشنگ مشین چلی گیا اور یہ کوئی توائش نہیں ہے یہ کوئی اسی چیز لگزری آئٹمز نہیں ہیں یہ تو آپ کی ضرورت ہے اب ہر گھر کی تو لوگوں کے پاس پاکستان میں غربت کا یہ عالم ہے کہ یہاں فین بندہ جو ہے وہ بھی نہیں لے سکتا اس طریقے وہ نہیں لے سکتا سائیکل نہیں لے چھوٹے آئٹمز بھی رکھیں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ضروریاد کیا ہے تو یہ کس طرح پوسیبل ہوا کہ یہ اس بزنس سے ہوا کہ آپ تھوڑی سی کس طرح لیتے ہو اور مارجن اس کا بڑا کام ہے آپ نے تو کچھ بہت اچھے آئٹمز بھی رکھے ہوئے ہیں ہاں نہیں ہرے پاس جو فیموس ہے ہائر کمپنی ہے ڈالنس ہے پیل ہے چینگ ہنگ روبا ہے لیکٹو لیکس ہے تو تمام بڑی کنوڈ ہے تمام بڑی کمپنی جو ہمارے پاس ان سے ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہر طرح کا کسٹمر ہے جو تھوڑا پیسے والا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس تو ہو گئے ہوئی نا جس کے پاس زیادہ پیسے دے لے گی نہیں اس میں یہ نہیں ہے اب کلاسز ہیں مختلف اب ایک چیز ہے نا جی بھلے دسہ زار کی تو وہ چودہ زار کی آپ کو پندرہ ماہ کے لئے یہ قسطوں میں مل جاتی ہے اب پرافٹ ریشو فورٹی پرسنٹ کیش پہ لوگ لیتے ہیں اور کہیں جگہ پہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہم لیتے ہیں ایک پرسنٹ پر منت ایک پرسنٹ پر منت یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سودی کاروبار سے بھی منصد کرتے ہیں اس کو کیسے کلیر کرتے ہیں بڑا اچھا آپ نے قیشن کیا اور میں اکثر یہ کرتا ہوں اصل میں یہ علم کی کمی ہے آپ کسی فقہ کے پاس چلے جائیں تو تمام فقہ تمام مسالک جتنے ہمارے اسلام کے اندر ہیں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں شیعہ ہوں اہل حدیث ہوں سب کی متفق علیہ یہ چیز ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز اور صحیح اسلامی طریقے پر ہے پیسے کا معاملہ بہت ٹرکی معاملہ ہوتا ہے آپ کو پتہ پیسے کی بہت سے بہت سارے مسئلہ بن جاتے ہیں جب ایک صاحب یہاں سے فہیم آئی وہ آپ کے پاس سے کچھ چیز لے کے چلے گئے آپ موٹر بائی لے دی یہ والی اور آپ نے قسطے بنا دی تو فہیم صاحب کو پابند کیسے کرتے ہیں کہ وہ پیسے آپ کو ٹائم بہ ٹائم دیتے رہیں کل کو میرا ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے میں کسی وجہ سے اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کو کیسے پابند کرتا ہوں جب بھی آپ میری کوئی سپیچ سنیں جو زیادہ لوگ مجھے جانتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ میں جب بار بار بات کرتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور کرتا ہوں اور اس میں یہ کوٹ کرتا ہوں کہ آپ کو جب کوئی مسئلہ پڑے تو آپ وہاں سے لے لو کہ کس طرح نبی پاک نے اپنی زندگی میں اس کا فیض تو یہ سنتِ رسول ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرو اور اسے لکھنے میں لے کے آؤ تو میں اسے رائٹنگ میں لے کے آتا ہوں دو گرنڈر ہم لیتے ہیں اس کا چیک لیتے ہیں اور ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے تیس سال ہوگے بزنس کرتے ہوگے میرا خیال ہے چھے لوگوں کے اوپر مجھے کیس کرنا پڑا ادروائز بڑا باہمی افامو تفہیم سے کیا وہ سٹرانگ ٹیم بھی لکھی ہوگے جو جا کے لیا تھا نہیں ایسے نہیں یہ بھی کونسپٹ میں نے اس کو بھی غلط ثابت کیا ہے کہ آپ بزنس محبت سے کر سکتے ہو ادروائز نہیں اگر آپ نے یہ بدماشی کرنی ہو تو لوگ آپ سے کوئی چیز نہیں لیں گے نہیں 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 لوگ ڈر جاتے ہیں وہ کہیں گے ان سے ہم نے چیز کیوں لینی ہے دیکھیں اسی لیے جب ہم اچھے ہیں ہمارے کسٹمر بھی اچھے ہیں یہ تو بہت زبدیس بات کی تو یہاں کا تو ہمارا ٹور ہو گیا ابھی نیکس کیا پلائے گا ابھی آپ کو میں گھر لے کے چلتا ہوں جی وہاں انشاءاللہ چلتے ہیں تو کچھ آئے شاہئے وہاں آپ کو میں پلاتا ہوں آئے جی چلتے ہیں راو صاحب کی فیملی کو بھی ساتھ ہی ملتے ہیں اور آپ کو بھی ملوانا جی اب ہم آ چکے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکندر صاحب کے گھر پہ اور گھر میں آکے ہمیشہ ایک سکون سا احساس ہوتا ہے اور جو کہ مجھے سکندر صاحب کے بھی چہرے پہ نظر آ رہا ہے اور جب بچے ہوں جیسے یہ مسکراب ہی رہا ہے بچے ہوں تو یقیناً اکھراہت ملتی ہے تو آپ کا گھر آکے کیسے دیکھیں جی آپ نے دیکھا ہوا جو یہ پرندے ہیں جی ابھی ہم دیکھتے ہیں صبح نکلتے ہیں شام کو کس طرح گھر کو جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی خواہش ہوتی ہے تو اسی طرح ہر بندے کو اپنا گھر پیارا لگتا ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں کہاں بھی ہوں لگزری وہاں آپ کو مل جائیں سولیات اس کے باوجود آپ کا دل کرے گا کہ آپ واپس سے گھر پہنچیں ماشادلہ کس طرح بچے ہیں آپ کے میرے دو بیٹے ہیں چار بیٹی ہیں دو وائف ہیں تو چار بچے جو پہلی بیوی سے ہیں چاروں بیائے ہوئے ہیں شادی شدہ ہیں تو ان کے بچے ہیں یہ میری بڑی بیٹی کا بیٹا ہے چھوٹا تو اس کے بھی تین بچے ہیں یہ کہ مہمان بندے ہیں ہمارے ہیں ہاں جی ہاں جی تو اب درمان اس کا نام ہے یہ بھی ٹو منت کا ہے تو دو بیٹیاں جو دوسری وائف سے ہیں وہ ایک نائیتی کا پڑتی ہے ایک آٹھویں میں ہیں سب بچے بڑے ہوگی ہاں بچے بڑے ہیں تو اسکیندر صاحب مجھے یہ بتائیے ہیں کہ کتنا ٹائم دے پاتے ہیں ان ساری محسوس کیا دیکھیں آپ تو بہت مشکل ہو گیا ٹائم دینا برکے گھر والے اب انتظار میں رہتے ہیں میں صبح نو بجے نکلتا ہوں گھر سے ایکچلی میں صبح ساڑھے چار بجے اٹھتا ہوں اور میں باگے جنہ میں ڈیلی اپنا پرمنینٹ سہر کرنے والا ہوں اور کبھی میں نے بہت کم ناغا کیا ہے تو میں نماز سے پہلے ایک چکر لگاتا ہوں اور وہیں پہ میں نماز صبح فجر کی باج مات پڑتا ہوں تو اس کے بعد ایک چکر اور پھر ادھا گھنٹا گپ شپ ہوتی ہے ہمارا گپ شپ کارنر ہے وہاں پہ بیس بائیس لوگ وہاں کٹے ہو جاتی ہیں ہاں تو پھر سات بجے مگا رہتا ہوں مرکا میں ایک تھوڑا سا ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ تو ایک ریپیٹ فائرز ہیں جس میں ہم لوگ آپ کو آپ کو کچھ کرسٹنز دیں گے تو آپ نے ہاں یا نہ جواب دیں سوال میں کرتے ہیں ہاں یا نہ ہمارے دو منسٹر گزریں چیف منسٹر پنجاب کے ایک شباز شریف صاحب اور ایک اسمان بزدار صاحب ان کا میں یہ کہتا ہوں کہ اسمان بزدار صاحب شباز شریف صاحب سے بہتر ہیں ہاں یا نہ میں سمجھتا ہوں کہ شباز بہتر تھے آپ سمجھتے ہیں شباز بہتر تھے ہاں ہاں ورکی میں بہتر تھے خان صاحب نے جترے وعدے ہم سے کیے تھے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے آپ وہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ بلکل پورا کرتے ہیں ہاں یا نہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو وہ پاکستان کے ساتھ لائل ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں آگے تھوڑی سی یہ ہے کہ ٹیم وہ نہیں بان سکی جس طرح کی ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے تو یہ تھوڑا سا انہیں ان کا لیول جو ہے وہ بلکل صحیح ہے میں ان سے اگری ہوں بلکل صحیح نہیں چلا سکتے وہ ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو وہ پورے ملک کو کیسے لے کر چلیں گے ایک اور قویسن اس کے بعد ہم دیفنیلی کسی اور سائٹ پر نکلیں گے ایک اور ٹیٹکی لیا اس کی طرف چلیں گے بلاور بھٹو زلداری آسر زلداری کے نقشے کرنے پر چلیں گے ہاں ایک اور ٹیٹکی لیا اس کی طرف چلیں گے نہیں کچھ الفاظ ہیں جو آپ کے اردگید پورا دن جب آپ گھومتے ہیں تو وہ الفاظ بھی گھومتے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ان کے بارے میں آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے میں لفظ بولتا جاؤں گا آپ اس کا جواب درتے جائیں گے کہ آپ کے ذہن میں پہلا جواب کیا آتا ہے اس کا وفاداری یہ تو اٹال ہونی چاہیے چھیک ہے سیاست اور پاکستان میں بھی ایسے نہیں کیا گلتی ہے یہاں پہ یہاں پہ دھوکھا ہے محنت 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 پہ کرتے ہیں محنت کے بغیر قسمت نہیں ملتی یہ شرط ہے یہ تو رب نے کہا آپ نے کچھ کرنا ہے تو میں نے دینا ہے دیکھو جنت کا تصور دیا ہے میرے رب نے اس آدھ نے کہا نمازیں بھی پڑھنی ہیں نماز آپ نے یہ آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں آپ نے بلائی کے کام بھی کرنے ہیں آپ نے براہیوں سے بھی بچنا ہے جب میرا رب کہتا ہے جی کہ یہ محنت کرنی پڑے گی تب آپ کو وہ ملے گی اگر کسی نے جہنم لینی ہے تو اس کے لئے محنت کرتا ہے بندہ وہ اور طرح کی محنت کرتا ہے جس نے جنت لینی ہے اس لئے ثابت ہوا کہ محنت ضروری ہے اس کے بغیر کسی حسد جیلیسی یہ رب سے لڑائی ہے جو کسی کا ہے وہ تو اللہ تعالی میں اس کو دیا ہے دیکھیں نا حسد رزق کو کھا جاتا ہے اس میں منطق کیا ہے کہ خدا نے کسی کو نوازا ہے اور آپ خدا سے نراز ہو رہے جنگ کر رہے ہو ابلیس نے کیا کیا تھا انکار ہی کیا تھا نا کہ رب نے کہا یہ مجھے کام نہیں کیا یہ میں نے سامنے بنایا تو میں کیوں اسے سعیدہ کروں یہ ہی آسدین ہے اور جو حسد کرتے ہیں کسی سے یہ ہی ہے ان کے لئے وہ رب سے نڑائی کر رہے ہیں لاب پیار پیار کے بغیر شاید یہ دنیا قائم نہ ہوتی کتنی دفعہ جائز ہے نہیں یہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آج کے دن آپ نے ہمارے لئے ہمارے ناظرین کے لئے نکالا بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور آج بڑا مزیدار دن گزرا آپ کے ساتھ